پاکستان دوسری روز وجود میں آ گیا تھا جب برسکیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا برسکیر میں اسلام کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے عرب تاجروں کے ذریعے آنا شروع ہو چکی تھی تاہم سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کے سندھ فتح کرنے سے برسکیر پاک و ہند میں اسلامی ریاست کی پنیاد پڑی یہ خطہ بنو امیہ بنو آباز کے بعد کبھی کہتانی تو کبھی نظاری عرب حکمرانوں کے زیر اقتار رہا غزنوی غوری تغلق ساداد لودھی بابر مغل پیشمار مسلمانوں نے یہاں اٹھارہ سو ستاون تک حکومت کی سات سو بارہ سے اٹھارہ سو ستاون تک گیارہ سو پنتالیس سال کسی ہندو کی ہمارے اس خطہ میں حکومت نہیں رہی اٹھارہ سو ستاون کی جنگزادی کے بعد جب ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہوئے تو سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو علیدہ قوم قرار دیا سرسید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی مدار میں ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے خطبہ علاباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا قیدیعظم محمد علی جنہ دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا ترجہ دیتے تھے 23 مارت 1940 کو قرارداد لاہور پیش ہوئی جو قرارداد پاکستان کے نام سے معروف ہوئی اس موقع پر قیدیعظم محمد علی جنہ نے خطبہ استارت میں فرمایا ہندو اور مسلمان دو الہدہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہے 23 مارت 1940 لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلاس میں تاریخی قرارداد منظور کی گئی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برسخیر میں الہدہ بطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی اور سات برس کی مختصر مدت میں دنیا کے نقشے پر پاکستان اُبھر کر سامنے آیا ہم پر اللہ کا بہت بڑا اینام ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد